السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی آفیت میں رکھیں دوستو آج الحمدللہ ہماری اس سے پہلے دو کلاس ہو چکی ہے آج انشاءاللہ ہم تیسری کلاس شروع کرنے والے ہیں اور آج بھی جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اسلام کا جو بیسک ہے جو بنیادی چیزیں ہیں جن کا عام طور سے بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا بعض لوگ شرماتے ہیں پوچھنے میں یاد کرنے میں یا پھر بہت سے بھائیوں کا اور بہنوں کا عمر کا تعازہ ہوتا ہے کہ وہ اب سیکھ نہیں سکتے تو یہاں آپ دس منٹے نکالیے اور ہر ان دس منٹ کے اندر آپ انشاءاللہ دیرے دیرے بہت کچھ سیکھ جائیں گے آج تیسری کلاس ہے اگر آپ نے پہلی دو نہ دیکھی ہو تو آپ دو بھی دیکھئے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا یقین جانئے اگر آپ اسی طریقے سے پانچ دس منٹ ان چیزوں کو دیکھتے رہے ان ویڈیوز کو پھر شیئر بھی کرتے رہے تو آپ کے پاس دیکھنا ایک وقت میں کتنا زیادہ علم کا زخیرہ اکٹھا ہو جائے گا تو آپ حضرات سے درخواستے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ رہیے جھوڑے رہیے اور ان ساری کلاسوں کو اٹینڈ کیجئے آج میں انشاءاللہ اس تیسری کلاس کے اندر آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں رکھنے والا ہوں پہلی چیز رکھوں گا اس سے پہلے والی کلاس کے اندر بتایا تھا بھئی ایمان لانا کن کن چیزوں پر فرض ہے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جس میں تمام چیزیں آئی تھی بھئی اللہ پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان لانا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے آج کی اس ویڈیو بناؤں گا کہ اسلام کی پوری عمارت کن کن چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے یعنی اسلام کی بنیاد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں پوری عمارت کن کن چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ چند اسلامی طرم سے استلاحات ہیں جن کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا ان کی تعریف بتاؤں گا فرض کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں کافر کسے کہتے ہیں مشرق کسے بولتے ہیں میں ایک چیز انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوا شکریہ گا میں نے ساری چیزیں آپ حضرات کے لیے ایک ایک کر کے نوٹ کی تھی سب سے پہلے آتے ہیں کہ بھئی اسلام کی بنیاد کیا ہے پہلی چیز نمبر ایک اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں پانچ چیزیں ہیں بنیادی چیزیں پوری عمارت ان پانچوں پر ٹکی ہوئی ہیں ان میں سے اگر آپ نے ایک کو بھی ہٹا دیا تو عمارت گیرے گی یعنی آپ اسلام سے نکل جائیں گے کسی ایک کا انکار کر دیا تو آپ اسلام سے باہر آ جائیں گے آپ کا اسلام آپ کا دین یا آپ کی شریعت بلکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی میں اب حضرات کو مخاطب کر کے دراصل ان حضرات کو کہنا چاہتا ہوں جو اسلام کی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا اسلام سے نکل جائے گا کیا ہے وہ پانچ چیزیں اب حضرات کو یاد بھی ہوگی جن کو یاد ہے وہ دوبارہ سے سنیں اور اچھی طریقے سے اس بار سمجھ لیں پہلی چیز ہے کریمہ طیبہ یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے آپ کے بعد اب کوئی رسول نبی آنے والا نہیں ہے تو پہلی چیز زبان سے اور دل سے اس بات کو ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی بھی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ذات وہ اللہ کی ذات ہے ان ساری چیزوں کو اپنے دل میں اتارنا دل کے تہخانوں میں اتارنا زبان سے بھی کہنا اور دل سے بھی اس بات کو ماننا تسلیم کرنا ایسے نہیں کہ اگر کوئی شخص صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور دل سے نہیں مانے گا تو یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان انسان تبھی بنے گا یا مومن تبھی بنے گا جب وہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس چیز کو تسلیم کر لے گا تو پہلی بنیادی چیز ہے کلمہ تیبہ یعنی لا الہ الا اللہ اللہ کو ایک ماننا دوسری چیز ہے نماز کا قائم کرنا یعنی نماز بھی بنیادی چیز ہے نماز کا اگر کوئی انکار کر دے اگر کوئی نہیں پڑتا تو پھر تو وہ گنہگار ہوگا لیکن اگر کوئی انکار کر دے کہ نماز اسلام میں نماز اسلام کا حصہ نہیں ہے تو اگر کوئی شخص یہ کہے گا تو پھر وہ اسلام سے نکل جائے گا خارج ہو جائے گا تو دوسری چیز ہوئی نماز کا قائم کرنا تیسری چیز ہے روزے رکھنا چوتھی چیز ہے بیت اللہ کا حج کرنا یعنی اگر اللہ نے گنجائش دی ہے اتنی استطاعت دی ہے اتنا مال دیا ہے تو پھر وہ آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اس کے لئے حج کرنا ضروری ہے جب پانچوی چیز ہے زکاة دینا اگر آپ کے پاس مال ہے تو اپنے مال کا دھائی فیصد راہ خدا میں نکالنا تو یہ پانچ چیزیں ہیں کریمہ طیبہ نماز روزہ زکاة اور حج ان پانچ چیزوں کو ماننا اور دل سے ماننا اور ان پر ایمان لانا فرض ہے کسی ایک کے بھی انکار کرنے سے آپ اسلام سے نکل جائیں گے تو یہ چیز ہوئی آغازرات کے سامنے یہ آئی کہ اسلام کی پوری عمارت ان پانچ چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے انشاءاللہ آگے چل کر ان کے مسائل الگ سے آئے گی اگر ایک ایک کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی بھی ہو جائے گی اور ان کے دراصل مسائل بھی بہت زیادہ ہے اور ان سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں ہم اپنی بات کو یہی اتنی ہی یہی پر ختم کر کے بس یہ کہوں گا کہ ان پانچ چیزوں کو ماننا اقرار کرنا اور ان کو دل سے تسلیم کرنا فرض ہے اب میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کچھ اسلامی ٹمز کے بارے میں کچھ اسلامی استلاحات کے بارے میں نمبر ایک ہے ایمان ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات لے کر آئے جتنی بھی چیزیں لے کر آئے ان تمام باتوں کی دل سے تصدیق کرنا دراصل ایمان کی میننگ جو آتی ہے وہ آتی ہے اعتماد کرنا بھروسہ کرنا یقین کرنا یہ ایمان کی میننگ آتی ہے اس کی یہ ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی نبی جو کچھ بھی لے کر آئے ساری چیزوں کو دل سے مان لینا دل سے تسلیم کرنا مومن کسے کہتے ہیں مومن کہتے ہیں ایمان والے کو یعنی ایسے شخص کو کہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں کوئی آدم اگر ان ساری چیزوں کو مان لیتا ہے تو وہ شخص مومن کہلاتا ہے یعنی ایمان والا کہلاتا ہے تیسری چیز ہے اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کی میننگ آتی ہے سلامتی کی امن کی شانتی کی اور اسلام کے جو جو استلاحی تعریف آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا فرما برداری کرنا اب آتا ہے مسلمان مسلمان کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے کو مسلمان کہتے ہیں کفر کفر کہتے ہیں کفر کی معنی آتے ہیں چھپانا کے چھپانا کسی چیز کو چھپا لینا تو اس کی اگر کہا جائے میننگ کیا آئے گی کہیں گے کہ خدا کو نہ ماننے والا اللہ کا انکار کرنے والا اس کو کفر کہتے ہیں اللہ کو نہ ماننا اور کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کو نہ ماننے والا کافر ہے شرک کسے کہتے ہیں شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں دوسری چیزوں کو شریک کرنا یعنی دوسری چیزوں کو بھی یہ سمجھنا کہ بھئی یہ چیزیں بھی ہماری ضرورتوں کو اور ہماری حاجتوں کو پورا کرتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں شرک اور مشرک مشرک وہ آدمی ہے جو خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرے کہ بھئی اس سے میری بیماریاں ٹھیک ہوگی اس سے بارش بر سے یہ فلا فلا ان ساری چیزوں پر یہ نکنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے پیغمبر کسے کہتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ خاص اور نیک مندے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے احکامات لے کر قوموں کے پاس آتے ہیں اور ان کو صحیح راہ دکھاتے ہیں ان کو پیغمبر کہتے ہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں ان کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے نبی جو ہوتے ہیں وہ پچھلی شریعت پر ان کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی جاتی بلکہ وہ پچھلے نبی کی شریعت پر ہی عمل کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہیں فرشتے گزے کہتے ہیں فرشتے اللہ کی ایک مخلوقی جو نور سے پیدا کی گئی ہے اسی طرح ایسے صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی نبی کے زیارت کی ہو اور ایمان پر اس شخص کا یعنی ان صحابی کا خاتمہ ہوا ہو تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے دوستو یہ تمام چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان ساری چیزوں کو سیکھیں گے اس کے باوجود بعد اگر آپ کے چیزیں ہارڈ لگئے مشکل لگے تو آپ مجھے ضرور بتانا میں انشاءاللہ آگے چل کر کچھ آسان الفاظ میں آسان انداز میں اور آسان طریقے سے آپ حضرات کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ چند چیزیں تھی جو آیا حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے دعا کرے اللہ پاک ہمیں ایسے ہی سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ